رمضان کا مہینہ مہترم ناظرین پروگرام فضال رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان کا پیغام یہ آخری اور تیسویں نشست ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یعطیق اليقین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وعدہ لا شریک خالق کائنات مالک عرض و سما اور مدبر ان سجان کیلئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہم سلیعلى محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم والا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل عال ایبراہیم انکا حمید مجید ناظرین اکرام تیسویں یعنی آخری نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں ماہ رمضان کا پیغام سنانے کے لیے بیٹھا ہوں رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے مگر رمضان کے مہینے نے ہمیں جو سب سے زیادہ اہم پیغام دیا ہے کہ گیارہ مہینے تک ہمیں نیکی کرتے رہنا ہے ایک مہینے تک ہماری تربیت کی گئی ہے اب گیارہ مہینے تک بلکل ایک فوجی کی طرح ہمیں اپنے کام پر لگے رہنا ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت کیا ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نانوے یہ سورہ حجر کی آخری آیت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتَيَكَ الْيَقِينَ کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آجائے ماہ رمضان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اب گیارہ مہینے تک نیک کام میں آگے بڑھتے رہیں گے ماہ رمضان تو ہم سے ختم ہو چکا لیکن ہمارا عمل ابھی ختم نہیں ہوا ہے نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ تو ختم ہو چکا جو نیکیوں کے لئے موسم بہار تھا لیکن نیکیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بہتر آدمی وہ ہے جو نیکی اگر کم بھی کرے لیکن ہمیشہ کرے وہ آدمی سب سے اچھا ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکیاسی باب نمبر اٹھارہ حدیث نمبر چھہ ہزار چار سو پینسٹھ سوئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الامالی حبو الاللہ ماہ یائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پاس سب سے اچھا عمل محبوب عمل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی ہمیشہ کرتا رہے گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی طاقت ہے طاقت کے بھر عمل کرتے رہو اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا لا یکلف اللہ نفساً إلا وسحا لہا ماکہ ثبت وعلیہا مکتہ ثبت سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھاسی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا اس کیلئے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے اچھا کیا ہے تو اچھا فائدہ ہے برا کیا ہے تو خود اس کا نقصان ہونے والا ہے بہت ساری لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ گزرتے ہی پھر برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ برائیاں کرنے لگتے ہیں برائیاں ان کو اچھی لگنے لگتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ بڑا بخشنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ تعالیٰ کن کو بخشنے والا ہے دنیا کے اندر بھی دیکھئے اور غور کیجئے کہ جب تک ہم محنت نہیں کرتے ہیں دو وقت کی روٹی ہمیں نہیں ملتی ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود کھانا ہمارے امہ میں چلا جائے اور ہم اسے کھا لیں بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے کافی محنت کے بعد ہم کھانا کھا پاتے ہیں اب غور کیجئے دنیا کے معاملے میں تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں ہم نے یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ بغیر محنت کے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے ایسا کہیں ہوتا ہے کیا ہم یہاں برائیاں کر رہے ہیں اور ہم کو اس برائی کے بدلے اچھائیاں ملنے والی ہے ایسا کہیں ہوتا ہے کیا ہم گہوں بیج ڈالتے ہیں کیا اس کے بدلے چاوہ لکتا ہے کیا ہم کانٹا بوتے ہیں کیا اس کے بدلے پھول ہمیں ملتا ہے کیا غور کیجئے ہم جیسا کریں گے دنیا میں جب وہ ایسا ملتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ ایسا ہی ملے گا لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا بخشنے والا ہے عمل کرو نہ کرو وہ تو بخشنے والا ہے نعوذ باللہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں کہہ گتنے پریشانی اٹھا رہے ہیں کیوں ہوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے جب دونوں کو برابر کر دیا تو عمل کرنے والے کا گھٹا ہے جو عمل نہیں کر رہا اس نے عیش بھی کر لیا اور فائدے میں بھی ہے اللہ کس کو بخشنے والا ہے غور کیجئے سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر بیاسی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَعْبَ وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا سُمَّحْتَدَا بے شک میں بخشنے والا ہوں لیکن کن کو جو ایمان لائے بے شک میں بخشنے والا ہوں لیکن کس کو جنہوں نے توبہ کی رمضان کا مہینہ گزر گیا ہم نے توبہ ہی نہیں کیا ان کی بات کر رہا ہوں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی انہوں نے توبہ نہیں کیا وَآمَنَا اور وہ ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور انہوں نے نیک عمل کیا سُمَّحْتَدَا پھر اسی پر جمع رہے تب میں اس کو بخشنے والا ہوں اللہ نے یہ کہا ایمان لانا ہے توبہ کرنا ہے نیک عمل کرنا ہے اور اسی پر پھر جمع رہنا ہے تب اللہ بخشے گا ورنہ یہ تصور جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے گناہ کرتے جاؤ اللہ بخش دے گا جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کے برابر کر دے گا تو یہ ہماری بے اقوفی ہے جب دنیا کے معاملے میں بگر محنت کے ہم کھاپی نہیں سکتے تو آخرت کے معاملے میں بگر محنت کے کیسے ہم آسانی کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا ہو ہی نہیں سکتا اور یاد رکھئے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دھوکے میں ہیں ایمان اور عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے سورہ عصر سورہ نمبر ایک سو تین والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر تمام انسان گھاٹے میں ہے اللہ الذین آمنو مگر وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور ان لوگوں نے نیک آمال کیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے وتواسو بالحق اور حق بات کی وسیعت کرتے رہے وتواسو بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے رہے تو ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں یاد رکھئے نتیجہ کیسے ہمارا اچھا ہو سکتا ہے جب ہم نیک عمل کریں گے تو رمضان ہم سے رخصت ہوا لیکن نیکیوں کا زمانہ رخصت نہیں ہوا ہے عمل کرنے کا وقت رخصت نہیں ہوا ہے جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ شوال میں بھی ہے وہی رب ذلہجہ کا بھی ہے ذلقادہ کا بھی ہے وہی اللہ محرم کا بھی ہے وہی اللہ ہے تو یہ کیوں رمضان کے مہینے میں ہم نے تیاری کی اس کے بعد ہم بھول گئے ایک مسئل مشہور ہے ایک مہینے فل اور گیارہ مہینے گل ایک مہینے فل اور گیارہ مہینے گل ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہوگا کیا نتیجہ وہاں ہمارا خراب ہو جائے گا دنیا کے اندر بھی بگر محنت کے ہم کسی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے تو اللہ کے امتحان میں مرنے کے بعد بگر محنت کے کیسے پاس ہو جائیں گے اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا جو کام برا ہے وہ کل بھی برا ہے آج بھی برا ہے آئندہ بھی برا رہے گا اگر مگر شیطان کی ڈگر اس کو چھوڑنا ہے رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہمیں پیغام دے گیا ہے کہ عملوں کا مہینہ رخصت نہیں ہوا ہے عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے ہم اس پر لگے رہیں ہم اس پر جمعے رہیں یہ ماہ رمضان کا سب سے اہم پیغام ہے ماہ رمضان کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ صبر کا مہینہ تو رخصت ہو گیا لیکن صبر چیز رخصت نہیں ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ایک مہینے تک ہم نے صبر کیا کوئی گالی دے رہا ہے صبر کر رہے ہیں بولتے ہیں میں روزے دار ہوں کوئی لڑا جھگڑا کر رہا ہے میں روزے سے ہوں لڑا جھگڑا مت کرنا مجھ سے اور ایک مہینہ جہاں گزر گیا صبر ہمارا غل ہو گیا ختم ایک مارا تو دو مار رہے ہیں ایک گالی دی تو دو تین گالی دے رہے ہیں یہ پیغام نہیں ہے رمضان کے مہینے کا رمضان کے مہینے کا پیغام تو یہ ہے کہ آدمی صبر کا دامن گیارہ مہینے تک تھامے رہے صبر کرے نیکیاں ہم نے جمع کی نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا تھا تو جمع کر کے کٹھا کر لیا برائیاں چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن برائیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ایک مہینے تک خاموش رہے اگر صحیح معنوں میں ایک مہینے تک خاموش تھے اور دل سے خاموش تھے اور اللہ کے لئے خاموش تھے تو گیارہ مہینے بھی خاموش رہیں گے لیکن ریاکاری کے لئے خاموش تھے تو گیارہ مہینے بھی چالو پڑ جائیں گے تو رمضان کا مہینہ اس لئے نہیں کہ ایک مہینے فل اور گیارہ مہینے گل ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ گیارہ مہینے بھی کرنا ہے کوئی گالی دیتا ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے اس کو شرمندہ کرنا ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا ہے اس کو یہ کہنا ہے انی نظرتو لرحمان سوما سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر چھبیس کہ میں نے رحمان کے لئے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے میں تیری باتوں کا جواب نہیں دوں گا تو اخلاق کا مظاہرہ ہمیں گیارہ مہینے تک کرنا ہے ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا لیکن اہم پیغام یہ دے گیا کہ اس مہینے میں ہم نے نفس امارہ پر جو کنٹرول حاصل کیا تھا اور نفس لوواما اور نفس مطمئنہ کو جو آگے بڑھایا تھا اب اس کا خیال گیارہ مہینے تک رکھنا ہے نفس امارہ کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تیرپن بے شک نفس برائیوں کی طرف اُبھار رہا ہے لیکن میرا رب جس پر رحم کرے وہی فائدے میں ہیں اور میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو ایک مہینے تک ہم نے نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کیا اور نفس امارہ کس چیز سے آگے بڑھتا ہے کھانے پینے سے بڑھ گیا تھا شاوت پوری کرنے سے بڑھ گیا تھا تو ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں دبایا تو اب گیارہ مہینے تک بھی دبا کے رکھنا ہے اور نفس اللوامہ کو آگے لانا ہے نفس اللوامہ کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو لا اقسمو بی یوم القیامہ میں قیامت کی دن کی قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت کی دن کی قسم کھاتا ہوں لا اقسمو بی یوم القیامہ ولا اقسمو بی نفس اللوامہ اور میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں نفس اللہ وامہ سے مراد وہ نفس جو گناہ کرنے پر ہم کو ملامت کرے اوہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے یہ غلطی کی ہے تو ایسے نفس کو گیارہ مہینے تک تیز رکھنا ہے اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو ایک مہینے کی محنت وصول اور اگر محنت وصول ہو گئی تو ہمارا نفس نفس سے مطمئنہ ہو جائے گا سورہ فجر آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر تیس تک یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ یعنی اتمنان والی نفس ارجی الہ رب کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی قیامت کے دن اعلان ہوگا تو اپنے رب کی طرف چلی جا خوش ہو کر اور تجھ سے اللہ بھی خوش ہے ارجی الہ رب کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا تو ماہ رمضان کا سب سے بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ نفس لووامہ کو آگے بڑھائیں نفس مطمئنہ حاصل کریں اور نفس امارہ پر کنٹرول رکھے رہیں ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا لیکن اہم پیغام یہ دے کر گیا ہے کہ روزہ ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے ماہ رمضان تو چلا گیا اب وہ کس کو ملے گا نہ ملے گا کس کو نصیب ہوگا نہ ہوگا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا لیکن روزہ ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے ماہ شوال کے چھ روزے اس کا احتمام کریں عرفہ کے دن کے روزے کا احتمام کریں محرم کے روزے کا احتمام کریں ہر ہفتے میں دو دن سموار اور جمرات کے روزے کا اعتمام کریں ہر مہینے میں تین دن جو عربی مہینے ہوتے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہویں تاریخ کے روزے کا اعتمام کریں شابان کے مہینے میں قصرس سے روزہ رکھیں ماہ رمضان کا پیغام تو یہ ہے تراوی کی نماز ختم ہو گئی لیکن قیام اللیل باقی ہے تحجد باقی ہے تراوی ختم ہو گئی لیکن تحجد کا دور باقی ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایک مہینے تک تراوی کا اعتمام کیا ہے گیارہ مہینے تک بھی ہم تحجد کا اعتمام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز کے بارے میں کہا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار اکسو ترسٹھ وَأَفْزَلُ السَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِضَةِ سَلَاةُ الْلَيْلِ پانچ وقت کی فرض نماز کے بعد سب سے ہم نماز اگر کوئی ہے تو وہ تحجد کی نماز ہے اور رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہم نے تراوی کا اعتمام کیا تھا اب قیام اللیل کا وقت ہے تحجد کا اعتمام کریں گیارہ مہینے تک ہمارا وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یہ اہم پیغام ہے ماہ رمضان کا اہم پیغام تو یہ ہے کہ قرآن کا مہینہ تھا قرآن کی سالگیرہ کی لیکن قرآن پڑھنا ابھی بند نہیں ہوا قرآن جو ہمارے لئے نازل ہوا تھا ہم تلاوت کرتے رہیں تلاوت ہم سے ختم نہیں ہوئی ہے تراوی کا دور ختم ہو گیا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے گیارہ مہینے تک موقع ہے ہمارے لئے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے لئے نیکیاں جمع کر لیں جو رب رمضان کا تھا وہی رب گیارہ مہینے کا بھی ہے رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا لیکن ایک اہم پیغام دے کر گیا ہے جس طریقے سے ہم نے روزہ جیسے اہم فریضے کو اہمیت دی تھی فرض کا ہم نے احتمام کیا تھا گیارہ مہینے تک اور بھی جتنے بھی فرائض ہیں ہم ان تمام فرائض کا احتمام کریں یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے فرائض میں ہم نے پانچ وقت کی نماز جس جوش اور خروش کے ساتھ پڑھی تھی مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی تراوی کا ہم نے احتمام کیا تھا گیارہ مہینے تک بھی ہم فرض نمازوں کا احتمام کرتے رہیں نہ بھولیں کیونکہ ایک مہینے تک فرائض کی ادائیگی نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم فرض کا زیادہ احتمام کریں گے جمعہ کے دن ما شاء اللہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے وہ تو پانچوں وقت بھرنی چاہیے پانچوں نمازوں میں کیوں نہیں بھرتی ماہ رمضان کا پیغام ہے کہ جس طریقے سے ہم نے فرض چیزوں کا احتمام کیا تھا رمضان میں گیارہ مہینے تک بھی کرنا ہے اور ان فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے وہ چھوٹنے نہ پائے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ نمازی کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے جب ہم نمازی نہیں پڑھتے تو کیا جواب دیں گے کیسے ہم وہاں پاس ہو جائیں گے دنیا میں جب ہم اپنے امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے تو اللہ کے دربار میں کیسے پاس ہو جائیں گے غور کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھنے والا وہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے وہ سوالات پہلے ہی ہم تک پہنچا دیا ہے پھر بھی ہم تیاری نہیں کرتے ہیں دنیاوی سوالات آؤٹ نہیں ہوئے لیکن ہم اس کے لئے محنت کرتے ہیں اور جب پتا چل جاتا ہے تب ہم اچھے نمبرات لے آتے ہیں لیکن اللہ کے سوالات پہلے ہی سے آؤٹ ہیں اللہ نے بتا دیا ہے پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کرنے ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا سوالات معلوم ہے پھر بھی ہم جوابات نہیں لکھ رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں تو رمضان نے ہم کو یہ اُبھارا کہ جس طریقے سے فرائز کا احتمام کیے تھے گیارہ مہینے تک بھی فرضوں کا احتمام کرنا ہے اور اہم فریضہ نماز ہے سنونا ترمیزی کتاب السلام کتاب نمبر دو حدیث نمبر چار سو تیرہ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بَهِ الْعَبْدُ يُعْمَ الْقِيَمَةِ سَلَاتُهُ فَإِنْ سَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا بندے سے کیا ہم نے پہلے سوال کے لئے تیاری کر لی ہے نہیں کی ہے تو رمضان کا مہینہ پیغام دے کر چلا گیا کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے اس کی تیاری کیجئے اور لگے رہیے جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے اور جو نماز کے سلسلے میں ناکام رہا وہ ناکام ہوگا کیا ہم اور آپ کامیاب ہونا نہیں چاہتے کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں جب دنیا کے کام میں ناکامی نہیں تو آخرت کے کام میں ناکامی کیوں چاہتے ہیں اس کے لئے ہم اور آپ تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا لیکن غمخاری ہم سے رخصت نہیں ہوئی ہے لوگوں کی تکلیف کو اپنے دل میں برداش کرنا یہ رخصت نہیں ہوا ہے بھوکوں کو کھلانا یہ رخصت نہیں ہوا ہے صدقہ و خیرات کرنا رخصت نہیں ہوا ہے رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا لیکن یہ پیغم دے کر گیا کہ گیارہ مہینے تک بھی غریبوں کا خیال لکھنا ہے گیارہ مہینے تک بھی بھوکوں کا خیال لکھنا ہے گیارہ مہینے تک بھی پیاسوں کا خیال لکھنا ہے یاد رکھئے قیامت کے دن رب پوچھے گا صحیح مسلم کتاب البرو السلح کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انہتر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے نہیں کھلایا آدمی کہے گا یا رب العالمین آدمی کہے گا تُو کیسے بھوکا تھا تُو تو جہان کا رب ہے تُو جہان والوں کو کھلاتا ہے تو اللہ کہے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا تُو نے اس کو نہیں کھلایا تُو اس کو کھلاتا تُو مجھے وہاں پاتا اللہ کہے گا قیامت کے دن تُو نے مجھے نہیں پلایا تو وہ بندہ کہے گا میں کیسے تجھے پلاوں تُو تو جہان کا رب ہے میرا فلا بندہ پیاسا تھا تو اگر اس کو پلاتا تو مجھے پلاتا تو یاد رکھئے صدق و خیرات کا مہینہ تو ختم ہو گیا لیکن صدق و خیرات ختم نہیں ہوئے بہت سارے بدنصیب ایسے ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پھر برائیاں کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں دل ہی نہیں مانتا تو دل کو تو سمال کے رکھنا ہے ایک مہینے تک کیسے سمال کے رکھا تھا اسی طریقے سے گیارہ مہینے تک سمالنا ہے ورنہ کیا ہے صحیح نہیں ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر بانوے وَلَا تَقُونُوا قَلَّتِ نَقَزَتْ غَزَلَهَا مِمْ بَادَقُوَةٍ نَنْقَاسَا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوط سوت کاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس کا مطلب کیا ایک مہینے تک ہم نے نیکیاں جمع کی پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے جبکہ صحیح تو یہ ہونا چاہیے تھا پتا چلتا ہے کہ یہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں اور ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہمیشہ رہے گا تو یہ چند باتیں میں نے جو بیان کی ماہ رمضان کے پیغام کے تعلق سے بہت سارے پیغام ہیں اہم پیغام یہی ہے کہ نیک عمل کا سلسلہ گیارہ مہینے تک برقرار رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی چھوٹی مٹی نیکیاں قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گیارہ مہینے تک عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی